دردناک حادثے دیوی کے دربار میں کل مچی بھگدر میں بارہ شدھالوں کی جان چلے گئی نئے سال میں ماں کا عشیروات لینے پہنچی بھگتوں کی بھیڑ بھگدر میں بدل گئی کیسے ہوا یہ گمبھیر حادثہ دیکھئے ہماری اس رپورٹ میں میرا بیٹا آدھا تو میں نے میسر دی اس کا بیتا کچھ پاکا ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں نئے سال کی پہلی رات موت کی ایسی بھگدر مچی کی ہاہکار مچ گیا نئے سال کے موقع پر شدھالوں گئے تو تھے ماتا کا عشیروات لینے لیکن دردناک حادثے کا شکار ہو گئے دیکھئے اس بھیڑ کو ایک دم تھسا تھس بھری ہوئی ہے دھککہ مکہ شروع ہوئی تو یہ بھیڑ بھگدر میں تفتیل ہو گئی ہر طرف چیخ پکار مچ گئی کوئی اپنوں کو بچا رہا تھا کوئی اپنوں کو تلاش رہا تھا کوئی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا کوئی جان بچانے کی گوہار لگا رہا تھا سرکشہ کرمی سیٹی بجا رہے تھے لاتیوں سے ڈرہا رہے تھے تھسا تھس بھیڑ میں لوگ ادھار ادھر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے جان بچانے کے لیے کوئی شدھالوں تو گرل پر چڑ گئے ویشن دیوی مندر کے پرانگڑ کے گیٹ نمبر تین کے پاس یہ حادثہ ہوا اس وقت رات کے پونے تین بجنے والے تھے نئے سال پر مادہ کے درشن کے لیے شدھالوں کی بھاری بھیڑ امر پڑی تھی کچھ درشن کر کے لوٹ رہے تھے کچھ درشن کے لیے جا رہے تھے سبھی جلدی میں تھے لیکن بھیڑ اتنی تھی کہ سرک سرک کر آگے بڑھ رہے تھے تبھی آچانک دھکا مکی شروع ہو گئی اور ایک اوپر ایک لوگ گرنے لگے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس سے پہلے کہ چیخ پکار مچ گئی دیکھتے ہی دیکھتے بارہ لوگوں کی جان چلے گئی پندرہ لوگوں کی جان آفت میں آگئی گھٹنا تو بہت دکھت ہے گھٹنا کے تھوڑی دیر بعد ہی مانی پردھان منتری جی کے دورہ دوربھاس پر ہم لوگوں کو عگت کر آیا گیا بارہ لوگ کی موت ہوئی ہے تیرہ لوگ گھائل ہیں بھگدر کے کارن یا گھٹنا گھٹی ہے آپس میں تین چار لوگ میں جھرپ ہوئی اور تھوڑی سی بھاگ دور کی ستیتی بنی جس کے کارن بھگدر مچا اور یا دکھت گھٹنا گھٹ گی گھٹنا کے ترتباد وہاں جمہو کسوین پرساسن کے بریشت ادھکاری وہاں پہنچے اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر حادثہ ہوا کیسے کیونکہ ویشنو دیوی میں بھیڑ امرنا کوئی نئی بات نہیں ہے پرساسن کا کہنا ہے کہ شدھالووں میں دھکا مکے کی وجہ سے بھگدر مچی وہی چشم دیدوں کی مانے تو سرکشہ کرمیوں نے بھیڑ بڑھنے پر ہڑ بڑی دکھائی اور دنڈے سے لوگوں کو ترانہ شروع کر دیا جس نے بھگدر کا روپ لے لیا ابھی ساری بھیڑ آ رہی تھی وہاں پہ بہت پبلک تھی ہم لوگ بھی لائن میں ہی لگے تھے دو لاکھ سے بھی جیادہ پبلک تھی تو مطلب کیا ہوا کہ جیسے لائن میں لگی تھی تو سب آپس میں ٹھیلہ ٹھیلی کر رہے تھے تو اس کے وجہ سے پرساسن بھی تھی پرساسن بھی ادھر سے ٹھیل لہی ہے اور ادھر سے ادھر بھی ٹھیلہ ٹھیلی ہو رہے تو اس کے وجہ سے لوگ مطلب آپس میں وہ ہو گئے دلان سے دکھا آیا دکھے کے وجہ سے جو سردالو تھے وہ نیچے جمین پہ دس گئے جو بیس پچیس آدمی تھے وہ وہیں پہ بیونس ہو گئے وہاں پہ ان کے پاس کوئی سویدہ نہیں تھی کوئی ایمبولینس نہیں تھی آپ نے کیسے اپنی جان بچائی جان میں نے وہاں پہ باتھروم کے اوپر چڑکے وہاں پہ اوپر چڑکے چڑکے جان بچائی ہے جی میرا بیٹا آیا تھا تو میرے میسیج دی میسیج کا بھی تک کچھ پتا نہیں آپ نے کچھ پرشاہتن سے سمپر کی ابھی میں اوپر جاڑ تھا پرکی پرشاہتن کا بہت برا اوپر کا حال بہت ڈیل لاکھ بندہ وہاں پہ کم سے کام ان کو کم سے دس بندین جوان سرکشا بڑوں کی لاتھیوں سے ڈرانے والے وزول بھی سامنے آئے لیکن یہ صاف نہیں ہو سکا کہ پہلے جوانوں نے ڈنڈے سے ڈران آیا یا شردھالوں کی جھڑپ کے بعد یہ ڈنڈے دکھائے گئے ہیں آخر گیٹ نمبر 3 کا سچ کیا ہے یہ تو CCTV فٹس سامنے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا بھگڑڑ کے بعد ترن بچاؤ اور راحت کا کام شروع کر دیا گیا گھائلوں کو ویشن دیوی کے ہی اسپتال کے ساتھ ساتھ سینہ کے بیس اسپتال کٹرا لے جائے گیا کئی ایمولینز اس کام میں لگائے گئی جن کا علاج چل رہا ہے پندرہ شردھالوں گھائل ہوئے تھے ان کو یہاں لائیا گیا اپچار کے لیے چار کو چھٹی دے دی گئی ہے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے ان کو معمولی چوٹے آئی ہیں لیکن گیارہ گھائل شردھالوں کا ابھی بھی یہاں پر علاج چل رہا ہے آپ کے کون گھائل ہوئے ہیں کل اس بگڑڑ کے سر میرا بھائی ہے کب آپ کو یہ سوچنا ملی کہ آپ کے بھائی صاحب جو ساحل کمار ہے وہ گھائل ہوئے ہیں یہ سر مارننگ میں صبح پانچ بجے تو کس نے سوچنا تھی یہ جو لڑکے ساتھ میں دوست آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا اچھا وہ دوستوں کے ساتھ گئے تھے تو پھر آپ تورنت یہاں آگئے ہاں جی تو ابھی آپ نے اپنے بھائی صاحب سے بات چیت کی نہیں سر بات چیت نہیں ہوئی کیا ابھی ہوش میں نہیں ہے نہیں ہوش میں نہیں ہے سر بہت زیادہ افرات افریتی ایسا ہو گیا تھا مطلب میرے بچے ڈر گئے تھے اتنی افرات افریتی ہو گئی تھی وہاں پہ اور مطلب دیکھنے کو بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی تھی جو کابو میں بھی نہیں آ رہی تھی بچوں کی جان کیسے بچائی آپ نے آپ کی پتنی تھی ساتھ میں میری وائف نے ان کی جان بچائی جو کہ ان کو میرے بچوں کو لے کے سائیڈ میں ہو گئی تھی سائیڈ میں چلی ہاں جی اسی ویے سے میرے بچوں کی اور میری وائف کی جان بچی غنیمت یہ رہی کہ حالات کو کابو کر لیا گیا کچھ ہی دیر بعد ویشنو دیوی یاترہ بھی بحال ہو گئی لیکن ویشنو دیوی مندر میں بھگدر سے جمہو سے لے کر دلی تک چنتہ بڑھ گئی فردحان منتری نے خود حالات کی جانکاری لی گھائلوں کو ہر سنبھاؤ علاج کے نردیش دیئے پی ایم رہاک کوشت سے مرتکوں کے گھر والوں کو دو دو لاکھ اور راجے سرکار نے دس لاکھ کے معاوزے کا اعلان کیا ہے ابھی میں دیکھ کر مرتکوں کے لیے دس لاکھ روپے اور بھائلوں کے لیے دو لاکھ روپے اور ان کو پہنچانے کا نظام کیے گئے یہ حادث ساپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا آخر کیسے نئے سال کے موقع پر اتنے شردھالوں کے انٹری ملی آخر بھیڑ کا اندیشہ ہونے کے باوجود پریابت انتظام کیوں نہیں کیے گئے کٹرہ سے سنیل جی بھٹ کے ساتھ پیئر اور ریپورٹ آج تک آخر کون ہے ان بارہ موتوں کا ذمہ دار کس کی چوک سے ماں ویشنو دیوی کے دربار میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ایسے کئی سارے پریشن ہیں جو ماں ویشنو دیوی کے دربار کے پورے سسٹم پر اب پریشن کھڑے کر رہے ہیں آخر کون ہے اس حادثے کا ذمہ دار کس کی لاپرواہی سے بارہ شردھالووں کی جان گئی کیا اندازہ نہیں تھا کہ نئے سال پر ماتا کے درشن کے لیے شردھالووں کا سیلاب عمر پڑے گا کیا پریشن کا پرچی سسٹم کام نہیں کر رہا تھا آخر اتنے شردھالو ویشنو دیوی دربار میں کیسے پہنچے اور اگر پہنچے تو پریشن کی نظر میں کیوں نہیں آئے کیا نئے سال پر شردھالووں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی تھی یا پھر پریشن اور سرکشا کرمی مان کر چل رہے تھے کہ کورونا کو لے کر تمام راجیوں میں لگے نائٹ کرفیو کا اثر یہاں بھی ہوگا نئے سال پر ماتا کے دربار میں سنناٹا پسرا رہے گا نئے سال پر ہر سال ویشنو دیوی کے درشن کے لیے لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں پرشاسن اس سے انجان نہیں تھا پھر بھی بھیڑ پر قابو پانے کی کوشش نہیں دکھی شردھالووں کی زبانی ہی سننی جئے بد انتظامی کا عالم کیا تھا بہت انلیمیٹیڈ سنکھیا تھی جس کو سمالنے والا کوئی پولیس کوئی پرشاسن نہیں تھے ہم بار بار یہی سوچتے کوئی پولیس آیا یہ بھیڑ کو نیاندرن کر لے پر یہاں کوئی پولیس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جنتہ کہاں جائے گی ایسا آروپ لگائے جارہا کہ پرچی کوئی پرچی چیک نہیں ہوئی تھی سب پبلک اتنے بڑے بھون میں پبلک خود آ رہی ہے اور اپنے مند سے سب کچھ کر رہی ہے ایکچلی یہ ہوا ایک دم دونوں ترپ سے بھیڑ اکٹی ہوگی پکٹی ہوگی میں نے جہاں تک دیکھا ایک بندہ پولیس والا ہو جا سی آر پی آب والا مجھے نہیں پاتا تین تین ٹنڈے جو ہم لوگ یہ لے کے چلتے ہیں وہ اٹھا کے مار رہا ہے پبلک کو جیسے جیسے مارنے شٹارٹ کیا ہے پبلک پیچھے کو ایک دم بھاگنے لگی میں اس بھیڑ میں کچھ دبا ہوا تھا بے خابو بھیڑ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ حادثے کا بس انتظار تھا آدھی رات کو ویشنو دیوی مندر کے پاس شدھالووں کی اتنی بھیڑ تھی کہ لوگ سرک سرک کر آگے بڑھ رہے تھے حیرانی تو یہ بھی ہے کہ نئے سال پر بھی بھیڑ کو قابو پانے یا پھر بھیڑ کو نینترت کرنے کے لئے کوئی الگ سے کوشش نہیں دیکھیں کرونا پروٹوکال تو بھولی جائیے نہ دو گز کی دوری اور نہ ماسک ضروری اس سمیں میں کٹرہ شہر میں ہوں اور سب سے پہلے میں کیمرے پرسن نیرے سے کہوں گا کہ وہ آپ کو یہاں کی تصویریں دیکھیں آپ دیکھیں لوگوں کا حجوم کتنا ہے شدھالو دیش بر سے آ رہے ہیں بھاری سنکھیا میں آ رہے ہیں اور کٹرہ شہر کی سڑکوں پر ٹرافک جیمز ہے اس سمیں تو ستھیتی کافی بھائیوہ ہے کیونکہ بھاری سنکھیا میں یاتری آ رہے ہیں دیش کے الگ الگ بھاگوں سے آ رہے ہیں اور جس طرح سے کل بھگدڑ مچی ہے اس سے صاف جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ کس پرکار سے بیڑ جو ہے یاتریوں کی بہت سنکھیا میں مہادرشنوں کے لئے پہنچ رہی ہے لیکن اہم بات آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے پرسن ہونے ماس تک نہیں پہنا ہے کووڑ کے پروٹوکال کی دھجیاں اڑ رہی ہیں آپ کہاں سے آئیں گیٹر نویڈا گیٹر نویڈا سے آئے ہیں تو مطلب یہ کیا ماس کے بغیر ماس کے بغیر ابھی اتار ہو بھائی کل رات تے لگا رہا کل رات تے لگا رہا کم مطلب رات مطلب رات میں کرونا ہوتا ہے دن میں نہیں ہوتا ابھی کون دوگر کھانے کے لئے لے گا ابھی قائدے سے ویشنو دیوی کے مندر میں بھیڑ نیانترن اور سرکشہ کے لئے ہائی فائی سسٹم ہے مندر میں درشن کے لئے یاترہ کا رجسٹریشن ہوتا ہے اس کے پرچی آن لائن یا پھر آف لائن لینی پڑتی ہے اس کی سنکھیا سیمیت ہوتی ہے کوٹا فی الحال پچیس ہزار تے ہیں اب سوال ہے کہ پچیس ہزار کا کوٹا لاکھ میں کیسے پہنچ گیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ حادثے کے وقت گیٹ نمبر تین پر ہی پچاس ہزار کی بھیڑ تھی آخر اس لاپرواہی کے پیچھے ذمہ داری کس کی ہے ذرا سوچئے کئی گھروں کے چراغ بج گئے گھروں میں کئی نے پتا کھویا کئی نے بیٹے بیٹیوں کو گھوا دیا کیا حادثے کے بجائے لاپرواہی بارہ موتوں کے لئے ذمہ دار نہیں ہے حادثے کے بعد آنن فانن میں جانچ ٹیم ضرور بنا دی گئی ایل جی دفتر نے جانچ ٹیم کا اعلان کیا پردیش کے پردھان سچیو گرہ ٹیم کی اگوائی کریں گے تین سدسویں والی ٹیم میں جمہو کے ایڈی جی پی اور ڈیویجنل کمیشنر بھی شامل ہے تو کیا امید رکھی جائے کہ جانچ کے بعد دوشیوں کی پہچان ہوگی ان پر کاروائی ہوگی اور آگے ایسے حد سے نہ ہو اس کی کوئی گیرنٹی ملے گی ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں ہوئی بھگدر سے جمہو کشمیر پرشاسن میں ہڑکم مج گیا ہے پرشن اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخرکار ایسی گھٹنا کیسے گھٹ گئی وہ بھی اس تھان پر جہاں پر یاترہ بڑے ہی انشاسن سے ہوتی ہے بڑے ہی پروفیشنل ہی ہوتی ہے جمہو کشمیر پرشاسن نے بھی مانا ہے کہ اس پرکار کا حادثہ تین دشک سے پہلے کی عودی میں ہوا ہے یعنی کہ تقریباً تیس سال پہلے ایسی کوئی گھٹنا ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں ہوئی تھی اب پرشنی یہی اٹھ رہے ہیں کہ آخرکار کیا پرشاسن کی طرف سے کچھ چوک ہوئی ہے تو ان سبھی پرشنوں کا اتر تب ہی مل پائے گا جب جانچ کمیٹی کی رپورٹ آ جائے گی ویڈیو جنرلس نیرچ کمار کے ساتھ میں سنیل بھٹ ککریال کٹرا آج تک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جس کی طرف آپ کا دھیانہ گرشت کروا دیں کرونا ہمارے دیش میں کرونا کی رفتار بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لگ بگ لگ بگ بے لگام ہوتی جا رہی ہے دلی اور ممبئی میں کرونا میں سپورٹ ہو گیا ہے معاملوں میں زبردست بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے ممبئی اور دلی دونوں جگہ کرونا کے معاملوں میں اچھال آج دلی میں کرونا کے دو ہزار سالسولہ معاملے سامنے آئے ہیں اور یہ صرف فرسیس چوبیس گھنٹے میں ہے تین دشملہ چھے چار پتیشت سنکرمند در دلی میں پہنچ چکی ہے کل سے قریب ایک ہزار زیادہ معاملے آئے ہیں تو ممبئی کا برا حال ہے ایک ہی دن میں کرونا کے سنکرمیتوں کا آگلہ چھے ہزار تین سو ساتالیس تک پہنچ چکا ہے ممبئی میں بھی ایک ہزار سے زیادہ نئے کیس بڑھ گئے ہیں دلی اور ممبئی یہ دو مہانگر جو ہیں وہ لگاتار کرونا کے معاملوں میں بڑھتری کر رہے ہیں اور دیکھئے کس طرح سے معاملے بڑھ رہے ہیں 29 دسمبر سے ایک جنوری صرف چار دنوں میں 923 سے 2716 یہ ایک بہت بڑا اچھال ہے تو کس طرح سے یہ پچھلے چار دنوں کے اندر دلی اور ممبئی میں کرونا کے رفتار کافی تیزی سے بڑی ہے جو چارٹ آپ کے سامنے یہاں پر ہے تو دلی میں 2716 ماملے ممبئی میں 6347 ماملے لیکن بھیڑ پر کوئی اثر نہیں ہے دلی میں بھی اور ممبئی میں بھی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لاپروہی کی بھیڑ کی تصویریں ہیں مطلب اتنی تیزی سے ماملے پڑھ رہے ہیں لوگ پوزیٹیو ہو رہے ہیں سنگربی دو کی زنگیہ لگاتا بڑھتی جا رہے ہیں 24 گھنٹے میں دو گناہ سے زیادہ تیزی رفتار سے کرونا بڑھ رہا ہے لیکن لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے آئیے سیدھے اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہماری سب وعدداتا امیت بھارجواز ہماری ساتھ جڑ چکے ہیں امیت دلی میں جس تیزی سے کرونا بڑھ رہا ہے پھیل رہا ہے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہے کیا کچھ اور سخت پرتبند ہم آشا کر سکتے ہیں کیونکہ کیجریوال اس کے سنگیت دے چکے ہیں کچھ ہو سکتا ہے آگے جس ہی دیکھیں ہم نے دیکھا 28 تاریخ کو ماملے 500 سے بھی کم تھے اور آج ایک جنوری کو یعنی پانس دن کے اندر ہی 2700 کے آس پاس یہ آکڑا پہنچ گیا ہے اور لگاتار پوزیٹیویٹی ریٹ بڑھتا جا رہا ہے کل پوزیٹیویٹی ریٹ 2.44 تھا آج وہ بڑھ کے 3.64 ہو گیا ہے یعنی کہ اگر ہم کوویڈ گراب کی بات کرے کوویڈ گراب کے تہت ابھی تک ڈلی میں امبر ریسٹکشن لگ جانے چاہیے تھے ابھی تک ڈلی میں یلو گریٹ کے تہت ریسٹکشن لگے ہوئے ہیں لیکن وہ بڑھ کے کیونکہ پوزیٹیویٹی ریٹ لگاتار بڑھ رہا ہے تو اس کو ان ریسٹکشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے اب رہا سوال جو کوویڈ گراب ہے اس کے تہت ایکشن لیا جانا ہے تو جواب شاید نہیں ہے کیونکہ اب اگلا ڈیسیزن جو ہے ریسٹکشن پہ وہ ڈلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کی اگلی میٹنگ میں لیا جائے گا جس میں موکی منتری اڈوین کے سوال لگی ساتھ کسی بات کا حوالہ دے رہے تھے کہ دنبی میں نمبر سو بڑھ رہے ہیں لیکن ہسپٹلائیزیشن نہیں بڑھا ہے جس وجہ سے سمبھتر ریسٹکشن سب ہی نہیں بڑھا جائیں گے لیکن اب جس طرح کا گراف ہمیں دیکھ رہا ہے سعید کہ پانس دن کے اندر پانسو سے ستائیس سو کھڑا چھو گیا ہے اس کے بعد لگتا ہے شاید ڈی ڈی اے میں کی اگلی بیٹھک میں کچھ کڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں امیت کڑے فیصلے ایمبر الیرڈ کی بات آپ نے کر دی ہے یلو سے کافی آگے ہم بڑھ چکے ہیں یلو الیرڈ دلی میں لگا ہوا ہے لیکن یہ لا پروا لوگوں کی بھیڑ ہے یہ کیا ہم لوگ مان کے بیٹھ گئے ہیں کیا دلی سرگار اس پر کچھ کرے گی ایک دن ہم نے سروج نگر مارکٹ میں دیکھا دلی سرگار کی سختی اس کے بعد کچھ نہیں یہ کیا کہیں نہ زمداری آکڑے بڑھ رہے ہیں اس کے حساب سے شاید احتیاط برتنی کی ضرورت دلی والوں کو بھی ہے یہ حالان کی نشیط روپ سے 25 دسمبر کے بعد آج ایک جنوری کا دن ہے یہ پورا ہفتہ وہ سمیہ ہوتا ہے جب دلی بمبئی جیسے شہروں میں نئے سال کی دھوم دھام ہوتی ہے فیسٹیویٹی جیسا محول ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر مکل رہے لیکن سرکاری تنتر کے ساتھ ساتھ دلی والوں کو بھی ایکٹیو اور ستھر کھونی کی ضرورت ہے ہم آپ سے اور بات کریں گے ہماری ساتھ بنی رہی لیکن دلی سواست کرونا جو چل رہا ہے کافی تیجی سے پھیل رہا ہے سنتوز کی بات یہ ہے کہ سیریس کیسز نہیں آرہے اومکرون کے جو بھی ٹیسٹ کیے گئے اومکرون کے تو کافی لائٹ ہے پھر بھی میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہوں گا یہ کرونا کوئی بھی اومکرون ہو سب کا اس کو بچاو کا طریقہ بھی ایک ہے علاج کا طریقہ بھی جیس ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہا ہوتا ہے نا تو پریونٹ کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اگر ڈلی کے سب لوگ گھر سے تب ہی نکلیں جب ضروری ہو اور گھر سے نکلیں تو ماس لگا لیں سب لوگ دو سال بتا رہا ہے کہ ماس لگانے سے یہ کافی حد تک 90% 99% تک اس کو روکا جا سکتا ہے بسرطے کہ سب لوگ ماس لگ لگ لیں تو اب میں کہتا ہوں کہ پہلے بھی ڈلی والوں نے جب وی آئی تھی پہل میں میں تو بڑی شدت سے ماس لگایا پورا پروٹوکل کا پالن کیا اب پھر سے پالن کرے تو اس کو فیلنے سے بھی روک سکتے دلی اور ممبئی میں بہت تیزی سے کرونا فیل رہا ہے لیکن ہمیں بھی سادھانی برتنی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھیں دیکھتے رہی آج آج تاک بے مثال بیسا